اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیر کر رہی اسے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوس فلکشیر کیسے رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرپٹو گینگ پاکستان تو دوستو اگر آپ باقی کرپٹو سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کرپٹو گینگ پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کا بٹن دبا دیں اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کو وہ کرپٹو کے معاملات بتاؤں جو کوئی نہیں بتاتا تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کے سامنے وان ویک کی کینڈل ریڈنگ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کرپٹو میں آیا پامپ آنے والا ہے یا ڈامپ آنے والا ہے تو اس وقت جہاں کرپٹو مارکیٹ پہنچ چکی ہے کیا یہاں سے پامپ کرے گی یا ڈامپ کرے گی تو الحمدللہ میری جو پیش گئی ہوگی آپ کے لیے کافی زیادہ فیدہ ماند ہوگی جو میں نے صبح اور کل دن کو جو مارکیٹ کے متعلق بتایا تھا ویسا ہی ہوا مارکیٹ ٹو کے آٹھ سو پہ پہنچی ہے تو اب کیا نیکسٹ مارکیٹ کا لائے ہمال ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ مارکیٹ میں آپ بوسٹ آئے گا کیونکہ اس وقت سیلر کافی زیادہ ہائی ہے بٹ سیلر اور بہر کی تعداد ایکوال ہو چکی ہے تو نیکسٹ تری ڈیز میں کیا ہونے والا ہے اور میں ایک چیز بتا دوں مجھ سے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ بھئی ہینا کوسر بی بی نے تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی وہ انڈیا سے ہیں اور پوچھ رہی تھی کہ کوئین ای پی ٹی شاید میں ان کا کمنٹ چیک کر لیتا ہوں کہ وہ کس کوئین کے متعلق پوچھ رہی تھی ای پی ٹی اور ایل آر سی میں ان دونوں کی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ تمام دوست جو سننے والے ان کے لیے بہتر ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے تو امید ہے اس ویڈیو میں آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا تو کرپٹو مارکیٹ میں بی ٹی سی کی تری ڈے کی کینڈل بھی میں ریڈ کر لوں گا بٹ میں ابھی ای پی ٹی کوئین کو یہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں تمام دوستوں کو اور کوشش کروں گا کہ آپ تمام دوستوں کا اس کوئین کے متعلق جو میرے ریماغس ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو جائیں تو ای پی ٹی کوئین کیسا ہے اکثر دوست پوچھتے ہیں 100 ڈالر کو اس نے ٹاچ کیا ہوا ہے اور مزید کیا یہ پامپ کرے گا یا ڈمپ کرے گا تو میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں کبھی بھی کسی ایسے کوئین میں انویس مت کریں جو ہائی پامپ ہو چکا ہو اور اس میں مارکیٹ کے جو رجحان ہو اس کوئین کے متعلق تھوڑا سا سلو ہو رہا ہو تو میں آپ دوستوں سے بتا دوں اس وقت مارکیٹ رینگنگ اس کی ٹوئنٹی ایٹ ہے اور اس سے ریکولیشن سپلائی کافی حد تک کام ہے اور ٹوٹر سپلائی ابھی رہتی ہے کیا یہ کوئین دوبارہ اپنے آل ٹائم ہائی کو ٹاچ کرے گا تو میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں اس کی کینڈل اس وقت کافی زیادہ مضبوط ہے جو لاسٹ کینڈل بنی ہے بٹ میں آپ تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی آپ اس کوئین میں کینڈلی مت ہیں جیسے کہ جی ایم ٹی میں لوگ پھنسے ہیں اس کوئین میں بھی اسی طرح پھنسیں گے تو یہ ہو سکتا ہے ایک بار ٹوٹی ڈالر تک چلا جائے بٹ اس کوئین نے کانٹینوڈ ڈمپ کرنا ہے اور آپ کو میں بتا دوں یہ کوئین تین سے چار ڈالر تک چلا جائے گا اور مسلسل یہ ڈپ کرتا رہے گا جیسے ڈی وائی ڈی ایکس کوئین ڈاؤن ہو چکا ہے تو اس طرح کے کافی زیادہ پروجیکٹس آئے ہیں مارکیٹ میں جو ڈپ کر گئے ہیں تو انشاءاللہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس پر عمل کیجئے گا اور ہنڈا کوسر کا دوسرا کوئین تھا لرسی تو اس کی بھی میں اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کیا وہ پاپ کرے گا آیا کہ ڈمپ کرے گا تو لرسی کی متعلق جو میری کینڈل ریڈنگ ہے اور میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی وان منت کی جو کینڈل ریڈنگ ہے اس کی بیسس میں میں جو انیلائسس کر رہا ہوں اس کے مطابق لرسی ابھی کوئی خاص پاپ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اگر کرپٹو مارکیٹ ہائی بم کرتے تو یہ اوپر جائے گا ابھی تک اس میں کوئی بھی ایسے چانسس نہیں ہیں تری ڈے کی کینڈل بھی یہی بتا رہے ہیں سیلر اس وقت کافی زیادہ ہائی ہے سب سے پہلے ہم اس کی مارکیٹ رینکنگ پہ جائیں گے مارکیٹ رینکنگ ایٹی ٹو پہ آئے مارکیٹ کے اپ میں بھی اچھا خاصا مال پڑا ہوا ہے اس کی سرکولیشن سپلائی کو دیکھتے ہوئے اور میکسیمم سپلائی اور ٹوٹل سپلائی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ زیرو پوائنٹ ٹین تک جا سکتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ آپ اپنی انویسٹ مات کیجئے گا تو اس کے علاوہ میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو ایسل پی کے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے جو دوست ایسل پی میں انویسٹ کر رہے تھے یا جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا تھا میرے کہنے پہ یا جب یہ مارکیٹ کے آل ٹائم لو پہ چلا گیا تھا تب میں نے کہا تھا یہ اوپر جائے گا تو آپ کیا کرنے والا ہے تو آپ جو اس کا مارکیٹ کی وان ویک کی کینڈا ریٹنگ ہے اس کی بیسس پہ میں انویسز کر رہا ہوں تو اس کی وان ویک کی جو کینڈا ریٹنگ ہے اس بیسس پہ یہ کافی زیادہ پاپ کرے گا اور اس کا مارکیٹ سٹرونگ زون میں چلا گیا ہے تو اس کے بعد کون سا ایسا کوئن ہے جو پاپ کرے گا سوشی کے متعلق جو میری اپ ڈیٹ ہے یا میرے ریمارس یہ ہیں سوشی انشاءاللہ ٹو ڈالر کراس کرے گا نیکس ٹو سے فورٹ ڈیز میں انشاءاللہ اور میں آپ کو بتا دوں سوشی جو جب بھی پاپ کرتا ہے تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کافی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے اور آپ لوگوں کی سوچ سے بھی اوپر چلا جائے گا یعنی فائیو ڈالر سے اوپر جا سکتا ہے اس وقت تک اس نے کچھ بھی پاپ نہیں کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کوئن انیلائسز کر دیے جائیں جو آپ کے لئے زیادہ فائدہ ماندو کارٹی سی سی ٹی ایسا کوئن تو کیا یہ پاپ کرے گا یا نہیں پاپ کرے گا تو ون ویک کی کینڈل کو دیکھتے ہو میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی سی ٹی ایسا کوئن ایک تگڑا بوسٹ لے گا بٹ ابھی تک جس وجہ سے یہ پاپ نہیں کر رہا اس کی مارکیٹ میں سرکولیشن سپلائی کافی زیادہ ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں یعنی اس کی مائننگ کر رہے ہیں جیسے ہی اس کی مائننگ روکیں گے یہ ایک بوسٹ لگائے گا اور یہ ون ڈالر پروجیکٹ کا حصہ ہے اور بہت جلد جیسے ہی اس کی مائننگ ختم ہوگی جس دن اس کی نیوز آئی یہ ایک آٹی سی پاپ کرے گا تو آج کے دن کون سے کوئن بائی کرنے چاہیے تو اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو مارکیٹ رینکنگ کو دیکھتے ہو اور کرپٹو مارکیٹ دیکھتے ہو میں یہ کہوں گا کہ آپ کاوا کوئن کو بائی کریں کیونکہ اس وقت کاوا کی جو مارکیٹ رینکنگ 102 آئے اور مارکیٹ کیپ جو آئے اس میں بھی کافی زیادہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں سرکولیشن سپلائی کو دیکھتا ہوں تو آل ان وان جو سرکولیشن سپلائی ہے وہ مارکیٹ میں ہے ٹوٹل جو اس کی سپلائی ہے وہ بھی وہ کم ہے اس سے زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کچھ ایسے بیسک پروجیکٹ ہوتے ہیں جن میں آپ زیادہ زیادہ انویس کر سکتے ہیں تو ابھی میں بی ٹی سی کے لاسٹ ٹیم اپ ڈیٹ کرنے والا تھا تو بی ٹی سی کہاں جانے والا ہے تو لاسٹ ٹری ڈے کی کینڈل پڑھوں گا اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ کرپٹو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ٹوٹی آٹھ سو تک جائے گی تو اب کیا ہونے والا ہے تو آج رات اس نے مزید پامپ کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ٹوٹی تھری کے پہ ہم جانے والا ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم نے جو مارکیٹ کی رینکنگ ہے وہ وانڈے کی کینڈل کے ذریعے ہی پڑھنا ہے تو ابھی جو مارکیٹ کی رینک ہے اس کی بیسس پہ میں آپ کو ایک اور بھی انیلائیسس وانڈے کی کینڈل پہ یہ کرنا جا رہا ہوں کہ ہم ٹوئنٹی ٹو تین سو تک جا سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو رجحان ہے وہ یہی جا رہا ہے تو بٹ وانڈے کی کینڈل ریڈنگ ہے اس بیسس پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جیسے ہی اس کی والیم ہائی ہوگا تو اس نے ایک دم سے پامپ لگانا ہے اور ایک چیز بتا دوں اگر اس نے رات بارہ سے پہلے والیم کو سیون بلین کراس کا لیا تو یہ نیچے چلا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بیٹکوئن کی لاسٹ اپ ڈیٹ ہے اور اگر مجھے کوئی بھی ایسی نیوز ملتی ہے جس سے مجھے کچھ آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہو تو میں بتا دوں گا گالا کے متعلق میں آپ کو بتا دوں گالا کے کافی زیادہ ایونٹ آئے ہوئے ہیں بٹ گالا وہ والا پامپ نہیں لے رہا جو اسے لینا چاہیے تو دوستو آپ کو میرے ویڈیوز کیسی لگیں اللہ حافظ